کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے نبی کے ثروت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچائی ہیں انہیں احادیث کہا جاتا ہے یہ ان کا نام ہے کہ ما ثبتا ما الحدیث ما ثبتا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر حدیث اسے کہا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے کوئی حد ان کا فعل آ جائے عمل آ جائے یا ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا اس سے منع نہیں کیا تو ان تین چیزوں کا نام حدیث ہے حدیث قولی حدیث فعلی اور حدیث تقریری اسی طرح نوٹ کر لیں اس بات کو کہ اللہ کے کتاب قرآن مجید پر بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ حدیث بولا ہے یہاں اس آیت سورت کحف کی آیت میں بھی اور سورت زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے بولا یہاں پہ فرمایا اس حدیث پہ اس بات پہ یہ اشارہ ہے اس پیچھے کتاب کا جو پیچھلی آیات میں ذکر ہو رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ انزل علی عبدیل کتابا جس کتاب کو اللہ نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے اگر یہ لوگ اس پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلا کر دیں گے تو لفظ حدیث اللہ کے قرآن پہ بھی بولا جاتا ہے اور لفظ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بھی بولا جاتا ہے